اس نے آپ کو سواد کرانا ہے آپ مان جائیں نہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہ کوئی ایکسٹرا سپائسیز سمپل سپائسیز سے بننے والا یہ پلاو پردیسیوں تو اڈیا سے گل ہی کوئی نہیں کیونکہ تو اڈیاں بوٹیاں اکثر کٹ جان دی ہیں تاں سے میں آلو بھی با دیتے اللہ علیکم جی لیں جی رولے تو اے پردیس میں پکنگ کے اپروں پیچھے نیچ میں آگیا اس لیے تو انو آج پلاو بنانا سکھا مانگا دو کپ تسی یا دو گلاس لے لنے چاول ان کو کم از کم پچیس سے تیس منڈ کے لیے پیو دیں میڈیم سائز کے تین عدد پیاز لے لیں اور اس کو آپ بھریک بھریک کٹ لیں آئی منڈ سلائس کر لیں پردیس میں رہنے والوں جیڑی وی دیج کی اتھلک دیا انو پھڑ لوو کہ میری یہ ماما پینا اپنا فیورٹ برطن کٹ لو سب سے پہلے آئل میں ڈالنا ہے آپ نے ہاف ٹی سپون زیرہ دو عدد بادیان کے پھول تھوڑی جی کالی مرچ تے لونگ سکے تنیے دے نال جنجر گارلک نو دوسی پھیل لیں آلو اس میں آپشنل ہے تو آڈی مرضی ہے پاؤو یا نہ پاؤو جیسے ہی آپ کے پیاز لائٹ برون ہو جائے نا کچھ دے بیج پانی پا کے ندر رنگ کٹ لیں رنگ نکالنے سے یاد آیا اکثر انسان نہ غصے میں اپنے رنگ دکھاتا ہے اپنے تم مارے انسان تے نہ تُسی پورا ماسٹر پہیں ڈالا غصہ کر دے ہو جدہ اثر سالہ سار رنگ ہے جت ہی تھوڑا جو تگڑا بندہ آ جائے تو اڑے رنگ پھکے پہ آ جانے اکثر لوگ فخر سے بتاتے ہوتے ہیں ہمیں غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے بھئی آپ لوگ کمزور ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان آسانی کے ساتھ آپ کے زخموں پہ نمک چھیڑک سکتا ہے ادھر میں نے ڈالا ہے جیسے ہی آپ کا پیاز اور جنجر گارلک لیں اور اس کو ڈائس کر کے اس کے اندر ڈالنے آپ اور اچھے سے اس کو پنے آلو آپشنل ہے میں تو انہوں پہلا بھی دسے ہے کہ پردیش دے ویچ اکثر بوٹیاں کٹ جاندی ہیں آلو ایڈ کریں اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون بریانی مسالہ وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے آلو ایڈ کرنے ہیں سیکنس آپ نے فالو کرنا ہے اینڈ تینی کیڑا کے ساتھ آلو نہیں گلے ون این آف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر یوگٹ ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں تو آڈی بھرپور فرمایستے میں یوٹیوب تے فل ویڈیو دی ریسپی نال آگیاں تے انہوں مربانی کر کے نا انہوں سبسکرائب بھی کر لو تے شیئر بھی کر لو جیسے ہی آپ کا مسالہ اچھے سے پن جائے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دو سے چھے اری مرچیں اگر آپ نے اس کے اندر آلو نہیں ڈالے تو آپ نے صرف کالی مرچ ایڈ کرنی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے گرمہ گرم پانی دو گلاس میں نے چاور لیے تھے اور تین گلاس آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے کچھ چاور فوراں سے پھول جاتے ہیں تو کچھ چاور اندر ٹیٹھ اس لیے آپ نے پانی کی کنڈیشن دیکھتے رہنا ہے اگر تو آپ کا پانی کم ہو گیا تو تتہ پانی کول رکھنا ہے بہت سے لوگوں کو کھڑے کھڑے چاور اور بھوتسوں کو بیٹھے ہوئے چاور پسند ہے آپ کو کس کنڈیشن میں چاور اچھے لگتے ہیں جیسے ہی آپ کا پانی ڈرائے ہو جائے آپ نے اس کی دم کی پیپریشن شروع کر دینی ہے جس کے اندر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون اچار اور تنیا فاردہ گارنشنگ اور اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ منڈ کے لیے دم لگا دینا دم دا ٹیم ہو گیا پورا تے ہو جو چوکس تے کر لو فوکس اور شاعر کہنے ہیں نا جدو بھی تسی پٹو ہے دا دم تے چھٹ دیو سارے کم تے دال اگر مونگی دی پکی ہے نا تے وڈا ہے یہ توڑا گم پریانی ہو یا پلاو تم اتر دے ہوئے کھانی ہے آپ نے اس سے آپ نے اس کو لیٹ نہیں کرنا تسی چاونہ دی رونک چیک کر رہے ہو جسٹ امیجن کرو رات دی پوکھو وے تے تسی یہ پلاو کھاؤ یا کوئی مبت کرنے اللہ تانو پڑے حتھا تو بڑا آکے کھواوے کمارے ہو تو اسی کان باندھ کر لو پاکستان ہی جرنے اللہ کمارے زنگر برگر دبائی بھی جرنے اللہ شوار ما تے یوکی اللہ تے ویسے ہی پکھے سونگے یقیناً آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ لیٹ نائٹ آپ زیادہ تر کیا کھاتے ہیں جنی کی محبت نال میں اس پلیٹ نو ویکھ رہے ہیں نا مربانی یہ نظر نہ لائیو بہترین قسم کی منٹ ساوس ڈالیں اس کے اوپر تے چمچ نو کر دے تو اسی سیڈ تھے تے ہتھا نل شروع ہو جو نرم نرم بوٹی تے نالو دے رائس سیریسلی اٹس ویری نائس تے میری پاپا دی اوپریو تو آڑی ٹینشن ہو جانی ہے دور کیونکہ اون میں تو انو کر دےنا ہے پورا ٹرین کوکنگ اچھ تا کہ تو انو نہ آج تے ناگ آنے آلے کالیج کوئی گلنہ سنائے تا کہ تو اڑے حد کھانے کھا کے بھی عوام کوئے